بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ آپ 3500 روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں 3500 روپے سے آپ سٹارٹ کر کے جس کی سیل ہوگی 8500 روپے اور آپ کی 8500 روپے میں سے 3500 روپے آپ کا خرچہ نکل جائے گا 3500 روپے آپ کی بچت ہوگی ٹوٹل تو آج کا یہ بزنس آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گا یہ بزنس آئیڈیا ہے موبائل گلاس پروٹیکٹر کا موبائل گلاس کے پروٹیکٹر آج کل دیکھیں ہر بندہ ہی ٹچ موبائل یوز کرتا ہے اور جتنے ہی جتنے زیادہ یوزر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس کی چیزوں میں فارٹ وغیرہ بھی آتے ہیں تو یہ گلاس پروٹیکٹر ایسا ہے کہ یہ ہر بندہ ہی لگواتا ہے اس کو اور ہر بندے کے ہی استعمال کی چیز ہے تو یہ والا جو بزنس آئیڈیا ہے آج کا میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا بزنس آپ کریں اور اس کا بزنس کر کے آپ ڈیلی کے ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو آپ آرام سے کمان سکتے ہیں یہ والا جو بزنس آئیڈیا ہے موبائل گلاس پروٹیکٹر کا اس میں دو طرح کے موبائل گلاس پروٹیکٹر ہوتے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ عام جو ہمارا جو پروٹیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موبائل گلاس پروٹیکٹر کا جو عام گلاس ہوتا ہے وہ ملتا ہے تیسر پے کا تیسر پے کا ملتا ہے اگر ہم لگوانے جائیں تو وہ دکاندار ہمیں سو رپے کا لگا کے دیتا ہے دیکھیں کہ ایک پروٹیکٹر کے پیچھے ستر پے بچتا رہی ہے تو آج کل دوسرے پروٹیکٹر بھی آگے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے پروٹیکٹر بھی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک اور یہ ہے کہ اگر آپ کم سے کم پچاس گلاس پروٹیکٹر بھی لے لیتے ہیں آپ تو تیسر پے کا ایک ہے اگر آپ پچاس لے لیتے ہیں تو پندرہ سو رپے کے آپ نے گلاس پروٹیکٹر لے لینے اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح کے اور گلاس پروٹیکٹر آئے ہوئے ہیں وہ ہیں 2D ہوتے ہیں 3D ہوتے ہیں 5D ہوتے ہیں 9D ہوتے ہیں تو یہ والا جو گلاس پروٹکٹر ہے یہ زیادہ پاور فل ہوتا ہے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس پر خراشے وغیرہ نہیں آتی تو یہ والا جو گلاس پروٹکٹر ہے اس کو آپ لگا یا اگر ہم لگوانے جائیں تو یہ دکان در ہمیں دو سو روپے کا لگا کے دیتا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کا ہمیں لگا کے دیتا ہے یہ اس کی خرید ہے چالیس روپے کی تو یہ والا گلاس نائن ڈی پروٹیکٹر جو ہے یہ ہمیں چالیس روپے کا ملتا ہے اور یہ بھی اگر آپ پچاس لے لیتے ہیں یعنی کہ پچاس تیس والے اور پچاس چالیس والے تو یہ آپ کے ٹوٹل جو خرچہ ہو گیا مثلا چالیس روپے کا ایک ہے پچاس اگر لے تو دو ہزار کا ایک پروٹیکٹر ہو گیا اور تیس روپے کا ایک ہے تو یہ ٹوٹل جو ہو گئے پندرہ سو روپے ٹوٹل آپ کا جو خرچہ ہو گیا وہ ہو گیا پینتیس روپے تو اگر آپ پوچاس پروٹیکٹر یہ تیسر رپے کا پروٹیکٹر لے کر اگر آپ سو رپے کا پروٹیکٹر لگا کے دیتے ہیں فرض کرو آپ تو ایک پروٹیکٹر پہ ہوگے ستر پہ ستر ذرا پانچ تو یہ پینتیس سو رپے آپ کی جو ہے وہ اس میں بچت آئے گی اس کے علاوہ جو نائنڈی والا پروٹیکٹر ہے یہ آپ چالیس رپے کا لیں گے چالیس رپے کا لے کے دو ہزار رپے کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور اچھا اس پروٹیکٹر کو لگا دیتے ہیں تو پر پروٹیکٹر جو ہے وہ آپ کو سو رپے بچت آئے گی سو ذرا پانچ تو پانچ ہزار یہ ہوگی ٹوٹل جو آپ کی سیل ہوگی وہ ہوگی پچاسی سو رپے کی اور اس میں جو خرچہ ہوگا وہ ہوگا پینتیس سو رپے کا تو ٹوٹل پرافٹ آپ کا ہوگیا پانچ ہزار پے کا تو یہ آپ نے سیل کس طرح کرنے ہیں یہ آپ اپنے یہ پرچیزنگ کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ ہول سے موبائل کی ہول سیل مارکیٹ میں آپ جائیں اور وہاں سے یہ دو طرح کے گلاس پروٹیکٹر آپ نے لے لینے ہیں ایک ہے سیمپل گلاس پروٹیکٹر اور ایک ہے نائنڈی گلاس پروٹیکٹر کے نام سے ہے یہ آپ نے پروٹیکٹر لے لینے ہیں پروٹیکٹر لے کر آپ نے وزٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک بیگ لینا ہے جس میں یہ پروٹیکٹر آپ رکھ سکیں اور اس کام کو سیکھنا کیسے ہیں اس کام کے سیکھنے کے دو دو طریقے ہیں ایک تو آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلاس پروٹیکٹر کس طرح اس کا لگاتے ہیں اور اس کو کس طرح اتارتے ہیں ایک تو یہ بھی ہے یا اگر آپ ایک دن کسی شاپ پر آپ چلے جائیں وہاں سے بھی یہ کام سیکھ سکتے ہیں ایک دن میں آپ یہ کام سیکھ جائیں گے یہ کام سیکھ لیا آپ نے سیکھنے کے بعد اب آپ نے نکلنا ہے مارکیٹ میں ان کے فیلڈ میں جانا ہے آپ نے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے گلاس پروٹیکٹر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بچے گرا دیتے ہیں لیکن وہ اس کو چینج کروانے کا ٹائم نہیں ملتا یا جانے کی جانے کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں یا جی سے کہتے ہیں کہ آلسی ہوتی ہے تو وہ جان نہیں پاتے اور گلاس ان کا پروٹیکٹر جو ہے وہ اور بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے یہ لوگ آپ کو کہاں ملیں گے یہ لوگ آپ کو مارکیٹ میں کہیں بھی مل سکتے ہیں مطلب آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں مارکیٹ میں شاپ ٹو شاپ آپ جائیں ان کو بتائیں کہ یہ میرے پاس گلاس پروٹیکٹر ہے اور آپ یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈسکاؤنڈ یہ دے دیں کہ آپ جو شاپ والے سو روپے میں لگا گے دیتے ہیں آپ اس کو اسی روپے میں لگا دیں اور جو دو سو والا ہے وہ آپ ڈیٹسوں میں لگا دیں تو یہ والا گلاس پروٹیکٹر آپ لگا کے اس کو جو ہے آپ دکاندار سے کم مارجن رکھیں آپ اور آپ اس کو کسٹمر کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ سیٹسفائی کریں اچھا پروٹیکٹر آپ لگا کے دیں اس کو بتائیں کہ یہ والا گلاس پروٹیکٹر میرے پاس اچھا ہے اس پر جو ہے آپ کی ڈسٹ نہیں آئے گی یا ڈسٹ رکے گی نہیں یا اس پر خراشت وغیرہ نہیں آئیں گی یہ جلدی ڈیمج نہیں ہوگا اچھے والا گلاس پروٹیکٹر میں آپ کو لگا کے دوں گا تو اس کی بہت ساری جگہ ہیں آپ نے لگانا ہے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ شاپ ٹو شاپ جائیں اور ان کو بتائیں کہ میں گلاس پروٹیکٹر لگاتا ہوں آپ کے اگر گلاس پروٹیکٹر ڈیمج ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو میں آپ کو دکان سے کم پیسوں میں آپ کو لگا کے دے دوں گا اسی طرح مارکیٹ میں چلے گئے آپ اسی طرح بزار میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں بزار کا رخ کر لیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں وہ مارکیٹ مختلف سی ہو سکتی ہیں کوئی گاڑیوں کی مارکیٹ بھی ہو سکتی ہے کپڑا مارکیٹ بھی ہو سکتی ہے موٹر سیکلوں کی مارکیٹ بھی ہو سکتی ہے مختلف سی مارکیٹ ہیں کسی بھی مارکیٹ میں جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ناظرین یہ والا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ والا جو کام ہے یہ ہر بندے کیونکہ ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے اور ہر بندے سے موبائل جو ہے وہ گرتے رہتا ہے یا ڈیمیج ہوتا رہتا ہے تو لیکن ان کو ٹائم نہیں ملتا تو اس سے ایسی صورت میں یہ ایسا کام ہے جو آپ پورا سال کر سکتے ہیں یعنی کہ پورا سال ہی یہ کام چلنے والا ہے اس میں تھوڑی سی محنت یہ ہوگی کہ آپ کو شاپ ٹو شاپ یا فیلڈ میں جانا پڑے گا آج کوئی بزنس آئیڈیا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے